انڈین فرنٹیلز کا جو پاکستان میں ریٹ چل رہا ہے ٹیپیکل انڈین فرنٹیلز کا ریٹ جو مناسب کالٹی کے انڈین فرنٹیلز وہ لگ وقت تین ہزار سے چار ہزار کے درمیان چل رہا ہے لیکن اگر السلام علیکم دوستوں کیا حال آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں فنسی برڈز تری سکسٹی یوٹیوب چینل میرے نام ہے بلال اور آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فرنٹیل پیجنز کا یعنی لکے گبوتر جن کو مسا کے لیے بھی کہا جاتا ہے ان کا پاکستان میں کیا ریٹ ہے اچھا جی فرنٹیل پیجنز کے ریٹ کے بارے میں جاننے سے بہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ فرنٹیل پیجن کا ریٹ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا فرنٹیل پیجن ایک ایسا برڈ ہے جس کا آپ کو ففٹین ہنڈرڈ کا پیر بھی مل جائے گا آپ کو ففٹین تھاؤزنڈ کا پیر بھی مل جائے گا تو جو فرنٹیل پیجنز ہیں اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ جانا ضروری ہے کہ اس کے اندر ویرائٹی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ ٹائپس ہیں آپ جس ٹائپ کا برڈ لے رہے ہیں اس ٹائپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے برڈ کی پیورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برڈ پیور بریڈ ہے بھی کہ نہیں تو میں آپ کو یہ نشانی بھی بتانے والوں کہ پیور بریڈ کی کیا نشانی ہے آپ کو پیور بریڈ کا کیسے بتا چلے گا یہ جو بریڈ ہے یہ انڈین فرنٹیلز ہے یہ انڈین فرنٹیلز یہاں کی لوکل بریڈ ہے پاکستان کی اور انڈیا کی انڈیا میں بھی بہت کومن ہے میرے چینل میں پاکستان سے زیادہ جو اس کے فرنٹیل پیجنز کے لوگ ویڈیوز دیکھنے آتے ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں اچھا اب جو انڈین فرنٹیل ہوتا ہے انڈین فرنٹیل کے بارے میں آپ کو یہ بتا چاہوں کہ انڈین فرنٹیل کا کرسٹ ہوتا ہے جو انڈے لایسے تائج ہوتا ہے اور اس کا پاموز جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس بیٹ کو اس کے سر پر تاج ہے اس کا پاموز بھی ہے انڈیا فرنٹیلٹیلز intermittent کاموز bang McMaster ضع.: تین انچ всегда اگر امسہ معلوم ہیں سیں کہ انڈین فرنٹیلزr تائج paar پر۔ ایک تائج ہوتی ہے اس کی ٹیل آ 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 سے زیادہ پر ہو تو وہ بھی پیور بیڈ میں نہیں آتا وہ بھی کروس نہ آتا حالانکہ بہت خوبصورت لگتا لیکن وہ پیور بیڈ میں نہیں آتا اب ٹپیکلی جب انڈین فین ٹیل کی ٹیل میں ہوتے ہی تیس پر ہیں تو تیس پر سے زیادہ پر کیسے ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کروس بیڈنگ میں کس طرح سے آپ انڈین فین ٹیلز کی ٹیل میں بھی زیادہ پر لا سکتے ہیں زیادہ ہیوی ٹیل کر سکتے ہیں انڈین فین ٹیل کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے کہ اس کے ٹیل ہو تھی سر کو ٹچ ہو رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اس کے ٹیل کھڑی ہوتی ہے گریبی نہیں ہوتی لیکن وہ سر کو ٹچ ہیں گریبی نہیں ہوتی تقریب کی بھی تو ہو رہی ہوتی ہے انڈین فین ٹیلز ہکار 1972 ہمارے ہیں کی اسے ٹیلز چل رہے ہیں وہ ر Burnstop fol Neux میرے بیڈوں سے ایک دو بیڈ اسے ہیں جن ju عديد ہیں کہ ایک نٹ نہیں نہیں ہے لیکن اینیویز ٹیل جو ہے اس کی بلکل سر سر ٹیش نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ تین یہ مین دو تین نشانی ہیں ایک تو پاموزس کا اچھا ہوگا اس کی ٹیل میں اٹھائی سے تیس پر ہوں گے کرسٹ ہوگا اچھے پھر اس کے بعد اگر اس میں کلرز میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ اس میں کلر بائی کریں اگر پیور وائٹ ہے اس کی جو چونچ ہوگی چونچ پنک کلر کے ہوگی اس کے جو ناخن ہوں گے ناخن لائٹ پنک کلر کے ہوں گے اور اس کی جو آنکھیں ہوں گی وہ بلک ہوں گی لیکن اگر فرض کریں کہ آپ بلک کلر میں بائی کر رہے ہیں تو اس کی چونچ بھی کالی ہوگی اس کے ناخن بھی کالے ہوں گے اور اس کی جو آنکھیں ہوں گے وہ بھی کالی ہوں گی تو یہ کلرز میں تھوڑا سا یہ چیزیں بیری کرتی ہیں اب اگر آپ وائٹ کلر میں لے رہے ہیں اس کی چونچ پنک کالے تھوے ہیں یا اس کے ناخن کالے ہیں تو وہ تھوڑی سی امپورٹی اس میں آجاتی ہے اچھا یہ ہوگی انڈین فینٹیلز انڈین فینٹیلز کا جو پاکستان میں ریٹ چل رہا ہے ٹیپیکل انڈین فینٹیلز کا ریٹ جو مناسب قولٹی کے انڈین فینٹیلز ہوں وہ لگ وقت تین ہزار سے چار ہزار کے درمیان چل رہا ہے لیکن اگر تھوڑا ہلکی قولٹی میں ہوگا جیسے میں انا کو بتایا کہ امپورٹیز آجتی ہیں تو جتنا ہلکا ہوگا برد جو مارکٹ میں ریٹ چل رہا ہے اس وقت تقریباً دو ہزار پہ پندرہ سو دو ہزار پہ پیر چل رہا ہے لیکن دیفنیٹلی انڈین کی قولٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی اچھا پھر اس کے اندر آ جاتی ہے ایک نیکس بریڈ امریکن فینٹیلز امریکن فینٹیلز اور انڈین فینٹیلز میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے ان میں جو میجر فرق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائز کا اور ٹیل کا امریکن فینٹیلز کا جو سائز ہوتا ہے موجود نہیں ہے ان کو گزاران پیر چل شیں لگ بھگ السائن زیادہ بیڈ وہ اسے پڑک یہ تقریبا ہوتا ہے اسے شقی 有ام ایک بڑک یہ ہے ان میں یعجور فرق ہوتا ہے امریکن فینٹیلز کے جو مت مت کے پہہوبارات отرہند Praise جو مت کے کا بڑک رڑک出來 بعنی پڑک ہوتیوں انہت کچھ لوگ سوٹے ہیں انڈین فینٹیلی اور امریکن فینٹیلز کا کروئے اور وہ امریکن کے نام سے بھیچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہ پیور امریکن ہوتے ہیں نہ پیور انڈین ہوتے ہیں امریکن فینٹیل کو پہچاننے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈین فینٹیل کو دیکھیں یہ آپ کے سامنے سب انڈین فینٹیل ہیں ان کے چہرے پہ آپ کو اگریشن غصہ نظر نہیں آئے گا جیسے باز جانور ہوتا ہوں کہ چہرے پہ ہی غصہ ہوتا ہے کنگ پیجن میں تھوڑا سا وہ چیز ہوتی ہے امریکن فینٹیل کے چہرہ ہوتا ہے تھوڑا سا کنگ پیجن جیسا ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے اچھا جو ٹیل ہوتی ہے امریکن فینٹیل کی ٹیل بھی اس کے سر سے ٹیچ نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کی ٹیل بہت اچھی ہوتی ہے انڈین فینٹیل سے بہت بڑی ہوتی ہے بہت بھاری ہوتی ہے پاموز بھی اس کا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے تین چار انچ ہوتا ہے اس کا بھی لیکن اس کی ٹیل بھی ٹیچ نہیں ہو رہی ہوتی آپ سیمپل بیٹ ان سوچھ سخت حاصل گا ہے کہ اگر اگر چکز کا پیر لیں گے تو آپ کو لگ بک کچھ پندرہ ہزار سے بیس ہزار رپے کے درمیان ملے گا لیکن اگر وہ کراس میں ہے تھوڑا ہلکا پیر ہے اس کے پوائنٹس کم ہیں اس میں کسی قسم کی امپیورٹی ہے تو وہ آپ کو بیس پچھس ہزار رپے کا ایک مناسب پیر بھی مل سکتا ہے اس کے بچوں کا پیر آپ کچھ ہے وہ آٹھ ہزار سے دس ہزار کے درمیان بھی مل سکتا ہے تو اس میں یہ فیکٹرز ہیں لیکن اگر اس میں کلر جو ہے وہ وائٹ سے ہٹ کے فار اگر ٹائگر کلر ہے بلیک کلر ہے ریڈ کلر ہے یا اس طرح کوئی اور مکس کلر ہے تو ان کے ریٹس بہت کام ہیں وہ آپ کو پندرہ ہزار کے قریب تقریب آپ کو بہت اچھا بریڈر پیر بھی مل جاتا ہے یہ ایمریکن فین ٹیل کے بارے میرے ریٹس پھر اس میں تیسروں نسل آتی ہے بریٹسھ فین ٹیل جس کو مورٹرن فین ٹیل بھی کہتے ہیں انگلیش فین ٹیل بھی کہتے ہیں مختلف نام ہے اس کے آج اجی جو انگلیش فین ٹیل ہیں انگلیش فین ٹیل اور انڈیان فین ٹیل میں جو سب سے بڑا فرک ہے وہ یہ ہے کہ انڈیان فین ٹیل کا crیسٹ ہوتا ہے چوں ٹوٹی ہوتی ہے انگی جو تاج ہے اور انڈین فین ٹیلز کا ڑاموز بھی ہوتا ہے لیکن انگلی معلوم جن滔 نہیں ٹا ميرة ایک اور میجر ڈیفرنس ہوتا ہے ان کی ٹیل انڈین فین ٹیل سے بہت بہاری ہوتی ہے انگلیش فین ٹیل میں ٹیل پر چتے ہونے ہوتے ہیں اب یہ ایک راستان ہوتی ہے یہ انڈین فین ٹیل میں نہیں ہوتی جیسے میں نے انگلیش فین ٹیل میں اللہ کے پاس -, ہے اگر انگلیش فین ٹیل میں تل سے گھنے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی امپیور ہے اب جو انگلیش فرنٹیل ہیں ان کا باکستان میں ریٹ کچھ حسنا سے ہے کہ جو آپ کو وائٹ ٹیلر میں بہت اچھا پیر ہے بہت اچھا پیر ہے وہ لگ بات کچھ آپ کو آٹھ سے دس ہزار پیر کا مل جاتا ہے بہت اچھا پیر اگر مناسب قولٹی میں ہے تو چار سے پانچ ہزار کے درمیان بھی مل جاتا ہے بہت اچھی قولٹی کے پیر کے جو چکس ہوتے ہیں وہ آپ کو تقریباً تین ہزار سے چار ہزار کے درمیان مل جاتے ہیں اگر مناسب قولٹی ہے تو آپ کو دو ہزار پچھے سو کے درمیان مل جاتے ہیں جو انگلیش فرنٹیل ہوتا ہے اس کا سائز انڈین فرنٹیل سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اس کے برابر نہیں ہوتا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہوتا کہ کام بندے کو فرق محسوس نہیں ہوتا اچھا اب ہوتا کیا ہے ایک جو بڑا کومن مسئلہ ہے جو آپ کے لئے اگر آپ انڈین فرنٹیلز انگلیش فرنٹیل یا کوئی بھی فرنٹیلز آپ بائے کرنے والے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے لوگ ان کی کروس بریڈنگ کرواتے ہیں کروس بریڈنگ پکڑی کیسے جاتی ہے اچھا اب فرس کریں کہ میرے باس یہاں پہ یہ انڈین فرنٹیلز کا پیر ہے اگر میں اس پیر کو انگلیش فرنٹیلز کے ساتھ کرواؤں گا تو اس میں جو بچے نکلیں گے ان کی ٹیل بہت ہیوی ہوگی اس کی وجہ کہ ان میں اگر فرس کریں کہ میں یہ اس میں سامنے فیمل بیرڈ ہے یہ انڈین فرنٹیل کی ہے میں اس کی کروسنگ کرواتا ہوں انگلیش فرنٹیل کے میل کے ساتھ ماں کی بھی ٹیل ہیوی باپ کی بھی ٹیل ہیوی تو بچوں کی ٹیل لازم ہیوی آئی لیکن ماں کا کرسٹ ہے باپ کا کرسٹ نہیں ہوگا تو بچوں پر چانسز ہے کہ کرسٹ آج آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا اسی طرح باپ کا پاموز نہیں ہے لیکن ماں کا پاموز ہے چانسز ہے کہ بچوں پر پاموز آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاموز مکمل نہ آئے تھوڑا سا آج ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ انگلیش فرنٹیل بائے کر رہے ہیں اس کی ٹیل بہت اچھی ہے لیکن تھوڑا سا ساتھ پاموز بھی ہے یا اس کا کرسٹ بھی ہے تو ڈیفینیٹل وہ ایک کروس پریڈ ہے پیور بریڈ نہیں ہے اسی طرح اگر آپ انڈین فرنٹیل بائے کر رہے ہیں اس کی ٹیل اچھی ہے اس کا کرسٹ بھی ہے لیکن اس کا پاموز ہلکا ہے اس کی ٹیل بشک بہت اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر امپیورٹی ہے اور کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ انڈین فرنٹیل کی ٹیل ہیوی کرنے کے لیے اس کی کروس پریڈنگ کروا دیتے ہیں اسی طرح امریکن فرنٹیل کے ساتھ بھی لوگ انڈین فرنٹیل کا کروس کرواتے ہیں تو ان کا سائز بہت چھوٹا ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں تو اب آپ اگر بائے کرنے والے ہیں خوبصورتی کے لیے تو آپ کو جو چیز خوبصورت لگے آپ بولیں پھر کوئی فرق نہیں پڑتا پھر جس کو کہتے ہیں شوق کا کم بول نہیں ہوتا آپ کو جو ریٹ پسند آئے آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ پیور بریڈ بائے کر رہے ہیں تو مارکٹ میں اس کے مطابق بائے کریں اس کے علاوہ کوشش کریں آپ جب بھی بائے کریں اپنے شہر سے بائے کریں دیکھ کے بائے کریں اگر آپ کے لیے پوسبل نہ ہو تو آپ کسی دوسرے شہر سے کسی بھی بریڈر سے کسی بھی فینسر سے مگا سکتے ہیں کوئی ٹرسٹیبل فینسر اگر ہو لیکن کسی بھی صورت شاپ سے بائے نہ کریں یہ میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں شاپ کے اوپر نورملی بیماری والے برڈز ہوتے ہیں ایسے برڈز ہوتے ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی نہ کوئی فالٹ ہوتا ہے میل فرٹائل نہیں ہوگا فی میل انڈین ہی دے سکتی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو آپ اگر کسی بریڈر سے لیں گے اس میں بہت چانس لیں کہ کسی قسم کا کوئی ڈیشو نہیں گے اور انشاءاللہ آپ کا اپنے سچا رہے گا تو یہ تھی آج ہی ویڈیو ہوفیلی آپ لوگوں کو انفرمیٹیو لگی ہوگی آپ لوگوں کو اگر فینٹیل آپ کو بھی بائے کریں گے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور آپ کے لئے فینٹیل بائے کرنا آسان ہو جائے گا تو ایک آخری چیز آپ کو یہ بتا چلوں کہ آپ اگر فینٹیل پزنس پاکستان میں کہیں سے بھی بائے کر رہے ہیں کسی سے بھی بائے کر رہے ہیں تو کوشش کریں کوشش کریں کہ فینٹیل پزنس اپنے اوپن جگہ پر رکھیں جیسے میں نے رکھے ہمیں یہ چھوٹے کیجز کے اندر سروائز تو کر جاتے ہیں لیکن یہ کھلی جگہ پر زیادہ خوش رہتے ہیں تو یہ تھی جی ویڈیو ہوفیلی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگیا آپ کے کوئی سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کوشش کرنا چاہے ہیں موسٹ ویلکم اس کے علاوہ آپ انسٹرگرام پر میرے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں میرے انسٹرگرام یوزر آئی دی ہے فنسی برڈس 360 آپ میرے ساتھ فیس بک پر کنیکٹ ہو سکتے ہیں فیس بک پیج ہے فنسی برڈس 360 اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل تو آپ کا بتائی ہے فنسی برڈس 360 تو باقی اس کے علاوہ آپ کو مزید کو ڈیٹیل چاہیے ہیں موسٹ ویلکم آپ میرے ساتھ کال پر بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی گی مجھے کمنٹس پر ضرور بتائیں اور سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تینکیو سو مچ پر واشنگ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں ٹیک کے اللہ حافظ